اسلام علیکم ویورز میری آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے جو پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں میں ڈسکس کروں گا کہ ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہوئے کونسی ایسی پانچ غلطیاں ہیں جو خدا نہ خواستہ ناکامی کا باعث بن سکتی ہیں سب سے پہلے ہے لیک آف پلاننگ اینڈ لیتھارجی آپ کے پاس کوئی سٹڈی پلان نہیں ہے آپ نے ابھی تک اپنے سلیبس کو ریوائز کرنے کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بنایا کچھ پلان نہیں کیا آپ انتہائی سوست ہیں لیکچر شپ کی یہ پوسٹ ایدھال اظہار کے بعد اناؤنس ہونے والی ہیں لیکن اس حوالے سے جو ڈیٹا اکٹا ہو رہا تھا کالڈس سے یہ پروسس پچھلے چار پانچ مہینے سے چل رہا تھا اور اسی حوالے سے فیس بک پر اور ویڈس ایپ گروپس میں بھی انفرمیشن شیئر ہو رہی تھی تو یہ پوسٹ آنے والی ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے اپنی تیاری سٹارٹ نہیں کی تو آپ خاصا ٹائم ویسٹ کر چکے ہیں ابھی بھی کچھ دوستوں کا رویہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے سنا ہے لیکچرز کی پوسٹ آ رہی ہیں ہاں بھئی سنا تو ہے لیکن ابھی تک ایڈ نہیں آئی چلو ایڈ آ جائے تو تھوڑا کلیر ہو جائے پھر کرتے ہیں تیاری سٹارٹ اگر آپ نے ابھی تک بھی تیاری سٹارٹ نہیں کی تو آپ کم از کم چار پانچ مہینے ویسٹ کر چکے ہیں بھئی جلدی سے اپنی کتابیں اٹھائیے اپنی کورس آٹلائن دیکھئے اور اپنا سٹڈی پلان فوراں سے چاک آٹ کیجئے آپ کے پاس ویسٹ کرنے کے لیے ایک منٹ بھی نہیں ہے کیونکہ پنجاب ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے لیکچرز کی ریکوزیشن پنجاب پبلک سروس کمیشن کو بجوا دی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ڈیٹیل سیٹس کی یہ نمبر آف سیٹس ہیں آپ سکرین پہ دیکھ سک رہے ہیں کس سبجیکس کی کتنی سیٹ ہیں اس میں دیکھئے اپنا سبجیکٹ ڈونڈیے اور اندازہ کیجئے کہ آپ کا مقابلہ کتنا ٹف ہو سکتا ہے خاص طور پر ایسے سبجیکس جہاں پر سیٹیں پانچ سے پچیس تک ہیں تو یہاں پر موسٹ ٹف کمپیٹیشن ہوگا ریٹن میں انٹرویو میں یہاں پر سکور جو ہے میرٹ کا وہ نائنٹی فائی پرسنٹ سے بھی آگے جائے گا تو آپ سیلیکٹ ہو سکیں گے ورنہ نہیں ہو سکیں گے ان سیٹس کو دیکھتے ہوئے یہ بات بڑی واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ آپ کے پاس ویسٹ کرنے کے لیے ایک منٹ بھی نہیں ہے تو فوراں سے اپنا سٹڈی پلان ترتیب دیجئے اور تیاری شروع کر دیجئے سیکنڈ مسٹیک ہے جی گروپ سٹڈی کمبائن سٹڈی جب بھی کوئی امتحان آتا ہے ہم دوستوں سے ایک جملہ بار بار سنتے ہیں یار کوئی ساتھ بیٹھ کے پڑھنے والا ہو تیاری اچھی ہو جائے گروپ سٹڈی کمبائن سٹڈی ہمیشہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی بہت ٹف کمپیٹیشن ہے تو گروپ سٹڈی کے حوالے سے میں یہ سجسٹ کروں گا کہ آپ اپنی گروپ سٹڈی کو با مقصد بنانے کے لیے ایک تو ٹپس پر کام کیجئے نمبر ون سنڈے کو آپ کی پہلی سٹڈنگ ہے گروپ سٹڈی کے حوالے سے تو اس میں آپ اپنے جو ایم اے کے ایم اے سی کے پیپرز تھے ان کو دیکھئے کہ سب سے آسان کون سا تھا سب سے مشکل کون سا تھا سب سے پہلے آپ تیار کریں کہ آپ کتنے پیپر سٹارٹ کریں گے تیاری کرتے ہوئے آپ ایک پیپر کی تیاری سٹارٹ کریں گے پہلے یا دو کی کریں گے یا تین کی کریں گے نمبر ٹو آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آج سنڈے کو پہلی سٹنگ ہو گئی تو دو دن بعد آپ کی دوبارہ سٹنگ ہو گی تو آپ پیپر نمبر ون جو تھا اس کے کتنے چپٹر پڑھ کر آئیں گے کس کے ذمہ کیا کام ہوگا اور گروپ سٹڈی میں آپ کیا کیا ڈسکس کریں گے اپنے کوئسٹنز ڈسکس کریں گے اپنے رسپونسز ڈسکس کریں گے یا پھر آپ ان چیزوں کو اکٹے بیٹھیں گے اور ٹاپک بائی ٹاپک اس کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ ڈسکس کرتے جائیں گے آپ کو نہیں بتا تو بتاتا چلوں کہ یہ سو نمبر کا پیپر ہے اور اس سو نمبر کے پیپر میں آپ کے سو ایم سی کیوز ہوں گے نیگٹیو مارکنگ بالکل ہوگی ایک نمبر ہے ہر ایم سی کیوز کا اور اس کی جو ویٹیج ہے وہ ہوگی پچاس نمبر یعنی آپ کے جتنے نمبر ہوں گے وہ ہاف رہ جائیں گے اگر آپ کے ریٹن میں اسی نمبر ہیں تو فائنل انٹرویو میں وہ چالیس نمبر کاؤنٹ ہوں گے تو اس طرح سے کیجئے دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک سے زیادہ کمپنیز کی گائیڈز لیجئے ڈوگر والوں کی بھی ہے ایمپوریوم والوں کی بھی ہے بہت ساری کمپنیز ہیں تو کم از کم دو کمپنیز کی گائیڈ لیجئے اور جو اس لیوز سے آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے گروپ سٹڈی کے لیے سٹنگ میں تو پھر آپ انہی چپٹرز کو ڈسکس کیجئے آپ دیکھیں گے کہ مختلف گائیڈ میں ایک ہی ایم سی کیو کا آنسر مختلف ہے تو جب آپ گروپ سٹڈی میں بیٹھیں تو آپ یہ چیزیں ڈسکس کریں ایسا نو کہ آپ کی گروپ سٹڈی محض سگرٹ چائے بوتل سموسا کباب بریانی کوک پیپسی کے چکر میں ختم ہو جائے اور آپ اپنا سارا ٹائم ویسٹ کر لیں تو پھر گروپ سٹڈی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نمبر تیری ہے اوور کانفیڈنس اور اوور اسٹیمیشن فلان فلان مقت مجھے آتی ہے خیر ہے کر لیں کہ کوئی مسئلہ نہیں فلان رائٹر کا کوئی مسئلہ نہیں آسان ہے ایسے چھٹکی میں سارا کام ہو جائے گا بھئی نہیں ہوگا میں نے آپ کو دکھائیں کہ نمبر آف سیڈز کتنی ہے اس سے آپ سمجھئے کہ آپ کا کمپیٹیشن کتنا ٹف ہے اس ٹف کمپیٹیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ سوچئے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا آپ نے زیرو سے تیاری سٹارٹ کرنی ہے اے سے لے کر زی تک اپنے سارے پیپرز اور ان پیپرز میں پڑھائی جانے والی ساری بکس کو پھر سے پڑھنا ہے بہترین طریقے سے تیار کرنا ہے ان کے اپنے نوٹس تیار کرنے ہیں میں اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ آپ ریٹن ڈسک کی تیاری کرتے ہوئے کس طرح سے انٹرویو کے لیے اپنے پوائنٹس الگ سے نکال سکتے ہیں ہر پیپر کے ہر سبجیکٹ کے ہر رائٹر کے حوالے سے تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز ہو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہو تو ٹیک فار گرانٹڈ مت لیجیے کسی چیز کو چاہے کوئی چیز کتنی یہ آسان کیوں نہ ہو یہ سمجھئے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا اور آپ نے ہر چیز کو رٹا مارنا ہے اصبر کرنا ہے اپنا کونسپٹ کلیر کرنا ہے تاکہ آپ ایم سی کیو کے آنسر کو ٹک کرتے ہوئے کوئی غلطی نہ کریں نمبر فور ہے سیٹن رائٹر فٹناٹ پارٹ اف کورس اٹ می یونیورسٹی یار یہ رائٹر میری یونیورسٹی کے سلیبس کا حصہ نہ تھے یہ بہت بڑا پرابلم ہے آپ نے اپنا ایم ایم سی کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے زکریہ سے اسلامیہ سے کامسٹ سے جی سی سے اس سے کوئی فرق پی پی ایس سی کو نہیں پڑتا پی پی ایس سی کے ایگزیمنر کو ایک کمبائن سلیبس دیا جاتا ہے کہ یہ سلیبس ہے اور اس میں سے آپ نے اپنا پیپر ڈیزائن کرنا ہے بلکہ ایک ایگزیمنر کے حوالے سے یہ بھی پتا چلا انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں ایویلیبل جتنی گیڈز ہیں سب کو اٹھا کر دیکھیں اور اس میں سے ایک پیپر سیٹ کر دیں میں نہیں کہتا کہ یہ بات سو فیصد درست ہوگی لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ جو پنجاب یونیورسٹی کا سلیکٹ ہوا ہے پی پی ایس سی کا پیپر بنانے کے لیے اس کو اس آئن کیا گیا ہے یہ پیپر تو وہ سارا پیپر پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس سے بنا دیں یا ایک بندہ جو جیسی یونیورسٹی کا ہے ان کو اس آئن کیا گیا ہے کہ آپ نے پیپر بنانا ہے تو وہ سارا پیپر جیسی یونیورسٹی کے سلیبس سے بنا دیں ایسا نہیں ہوتا ایسا صرف ایک بار ہوا تھا دو ہزار بارہ میں جب کیمسٹری کے پیپر میں بہت سارا پورشن جو تھا وہ انڈسٹرل کیمسٹری کا آیا تھا پیپر بنایا تھا جی سی یونیورسٹری کے ٹیچر نے تو پھر باقی یونیورسٹریز کے بچے بہت بھوری طرح سے ناکام ہوئے تو خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس قسم کی ناکامی کا شکار ہو جائیں تو آپ سب سے بہلے کیا کریں آپ کا جو سلیبس اپنی یونیورسٹری کا وہ سارے پیپرز وہ سارے رائٹرز پرپیر کریں پھر دیکھئے کہ آپ کے سبجیکٹ میں موسٹ پرمنٹ رائٹرز کون سے ہیں اگرچہ وہ آپ نے نہیں پڑھے تو آپ ان کو پڑھئے اس کے لیے آپ فیس بک سے ہیلپ لیجئے آپ ڈیفرنٹ سٹڈی گروپ سے ہیلپ لیجئے سب سے بڑا جو سورس ہے وہ آپ کے پاس یوٹیوب ہے اس کے بعد گوگل ہے تو ان دونوں فورم سے فائدہ اٹھائیے لیکن ضرور پڑھ کے جائیے وہ سارے پرمنٹ رائٹرز جو آپ کے سبجیکٹ کا حصہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سکور کرسکیں اپنے ریٹن اگزیم میں لاسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ جب آپ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا جو ہے وہ مسٹیک کر لیتے ہیں تو پھر پانچویں مسٹیک کیا ہوتی ہے بس جتنے تیاری ہونی تھی ہوگئی اللہ مالک ہے You lose your courage You surrender to your fate ایسا مت کیجئے اگر آپ یہ سوچئے اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا سوچئے جو آخری لمحے تک تیاری کریں گے جو آج سے پانچ مہینے پہلے اپنی تیاری سٹارٹ کر چکے تھے ابھی بھی کر رہے ہیں عید کی چھٹیوں میں بھی کریں گے اور وہ کہتے ہیں نا تھیٹا بن کے بیٹھے ہیں اپنے کورس کی بکس پر بہت اچھی بات ہے اور وہ لاسٹ نائٹ تک جان لڑا دیں گے تیاری کرنے کے لیے وہ تو یہ بات نہیں کہیں گے کہ بس جتنی تیاری ہوگئی کافی ہے اللہ مالک ہے بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ جتنی بھی تیاری ہوگی وہ تھوڑی ہے ایک ایک منٹ کو یوٹیلائز کرنا ہے تو بلکل ایسا ہی ہے ایک ایک منٹ کو یوٹیلائز کیجئے تاکہ آپ بہترین تیاری کر سکیں میرا سبجیکٹ انگلیش ہے تو میں اگلی ویڈیو میں بطور خاص بسکس کروں گا اپنے انگلیش کے دوستوں کے لیے کہ آپ نے اپنے سبجیکٹ کو کس طرح سے پرپیر کرنا ہے اور کس طرح سے اتنے تیاری کرنا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ سلیکٹ ہو جائیں مجھے پوری امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید رہے گی thank you so much ضرور بتائیے گا کمنٹس میں اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو اگلی ویڈیو میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس ویڈیو میں مس ہوئیں اور اگلی ویڈیو میں وہ لازمی طور پر اس ویڈیو کا حصہ ہو thank you so much best of luck اچھی اچھی اید